السلام علیکم سامین کہتے ہیں کہ سیاست میں کوئی بات حتمی نہیں ہوتی جو آج دوست ہیں کل وہ دشمن ہو سکتے ہیں اور جو آج دشمن ہیں کل وہ دوست ہو سکتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ حالات بدلتے ہیں اور خصوصاً اس وقت جب الیکشن قریب ہو تو حالات بڑی تیزی سے تبدیل ہوتے رہتے ہیں کل جن چیزوں کے بارے میں ہم اندازہ لگا رہے تھے یا تجزیہ کر رہے تھے آج وہ حالات ایک دم سے بدل گئے ہیں ایک ویڈیو ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں یہ ویڈیو ہم نے ایک ڈیڑھ مہینہ پہلے ریکارڈ کی تھی اور بہت سارے سیاستدانوں نے اس ویڈیو میں اپنے خیالات کا اظہار کیا ان کے سامنے ہم نے ایک سوال رکھا تھا کہ گلگت بلدستان کا اگلا وزیر اعلیٰ کون ہوگا اور اس وقت زیادہ تر جو سیاستدان ہیں انہوں نے جس شخصیت کا نام لیا تھا وہ تھے پاکستان تحریک انصاف کے صوبائی صدر سعید جعفر شاہ لیکن آج کی بری خبر یہ ہے کہ سعید جعفر شاہ صاحب جو علیل تھے وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں اپنے خال کے حقیقے سے جاملے ہیں یقیناً اس سے سیاسی منظر نامہ ایک دم سے تبدیل ہو جائے گا آج کی ویڈیو ایک طرح سے انہیں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ہیں کہ لوگ انہیں اگلا وزیر اعلیٰ دیکھ رہے تھے لیکن خدا کو کچھ اور منظور تھا سامین یقیناً آپ اس بات سے متفق ہوں گے کہ گلگت بلدستان کی سیاسی تاریخ سعید جعفر شاہ کے تذکرے کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی آئیے ہم اس ویڈیو کی طرف چلتے ہیں دیکھتے ہیں سیاستدانوں نے اس سوال کا کیا جواب دیا ہے کہ گلگت بلدستان کا اگلا وزیر اعلیٰ کون ہوگا اگلا وزیر اعلیٰ انشاءاللہ سعید جعفر شاہ قابل از وقت ہوگا ابھی بتانا اعلان کرنا البتہ انشاءاللہ ہمارے رہنما ہیں علیہ السدیقی گلگت بلدستان کے مجلس ویدت مسلمین کے اور وہ وزیر اعلیٰ گلگت بلدستان بنے تو بہت زارے مسائل بھی حل ہو سکتے ہیں اور میں چیلنج کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ بحثیت سیاستدان اس سے زیادہ بڑھ کر میدان میں کوئی نہیں رہا زیادہ خدمت کسی کے نہیں اور ویجنری آدمی ہے میری خواہش ہے عرضو ہے عرمان ہے کہ علیہ السدیقی ہمارا چہرہ بنے اور وزیر اعلیٰ گلگت بلدستان بنے میں اس میں دیکھ رہا ہوں پاکستان پیپاس پارٹی اور مسلمنی کا میں دیکھ رہا ہوں کمنگ جو سناریو ہے اس میں ان کی کوئی الائنس ہو رہی ہے تو نون یا پیپاس پارٹی میں سے می بھی پاسیبل آ جائیں اگلا وزیر اعلیٰ میرے خیال کے مطابق کوئی سرکاری ریٹائر ملازم ہوگا میرے خیال کے مطابق کرنل عبیداللہ صاحب ہو سکتا ہے وہ بن جائے اگر وہ پھر نہ ہوا تو دیا میر سے کوئی بنے گا نیکسٹ سی ایم کے حوالے سے دیکھو جعفر شاہ صاحب ایک بہترین سیسردان بھی ہے اور ماشاء اللہ سے وہ اپلیٹ کورڈ کا چیپ جسٹس بھی رہا ہے اگر ان کے کار کردگی صحیح رہا پی ٹائی کی جس حساب سے وہ وعدہ کر رہے ہیں نایہ پاکستان کا تو کیونکہ میرے خیال میں تو جس حساب سے نعرہ لگا رہے تھے تو پرانا پاکستان بھی ہاتھ سے نکل گئے تو اگر اس طرقے سے اگر صحیح کام کرے تو جعفر شاہ صاحب ہمارے سیم بن سکتا ہے انشاءاللہ میری نظر میں اگلے سیم تو ہونا چاہیے جو وفاق میں پی ٹائی کی حکومت ہے تو گلگل بلسستان میں بھی یہی ایک سلسلہ چل پڑا ہے تو پی ٹائی کا ہی آہ وزرالہ ہونا چاہیے لیکن اگر پی ٹائی کے وفاق میں حکومت کی موجودگی اور یہاں پر اگر ان کا وزرالہ منتخب نہ ہوئے تو یہ میں کہوں گا کہ ان کی بدقسمتی ہوئی میں سمجھتا ہوں کی چونکہ اب لوگ نظریات رجحانات پاکستان پیپل پارڈی کے طرف ہے اور آئینہ آگلا وزرالہ لا محالہ جناب امدت روڑکر ہوں گا میری نظر میں آگلا وزرالہ مجھے خود ہونا چاہیے چونکہ ہر آدمی کنا ہے جو ستجو کی خوب سے خوب تر کی تلاش ہوتی ہے وہ تو پھر اس کے بعد اللہ کے اس میں اللہ تعالی جس کے اوپر نظر کرم کرے گا وہی بنے گا اور جو لیکن کوشی ہوں جائے کہ اہل آدمی کو رائد من فاردہ رائد جاپ ہونی چاہیے وہ پاکستان پیپل پارٹی سے ہوگا ہمارا عمجد صاحب کیوں کی صدر ہے وہی ہوگا اگر پھر کوئی مسئلہ ہو جائے تو میں ہوگا ہمارے پارٹی کا صدر ہوگا عمجد صاحب موسیقی